مرسیکل کیونکہ غریب کی سواری ہے اس پر ہم نے دیئی صاحب اسلام باگی طرف سے خصوصی حدایات ملے خصوصی حکامات ملے ایک ملزم اس میں ساتھ شبیر ہے جس کی عمر تقیبا سترہ اٹھارہ سال ہے یہ کم عمر ہے یہ بسیکلی منشاعت کے ایڈکٹر ہے ملزمان بسیکلی فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری کمزوری سے ہماری سوستی سے کیونکہ مرسیکل جب ہم بزار میں لے کے جاتے ہیں ہم ویسے ہی دکان کے بارے کھڑا کر دیتے ہیں ٹریس کر کے گفتار کرنا ان سے لوٹا ہوا چوری شدہ سامان برامد کرنا اور ان کو پراپر ٹھوز شہاتوں کے ساتھ چلان کرنا میرے نام محمد عمران جعوید ہے میں ایسے چو تھانا قرال ہوں تو ریسنٹلی مجھے بھی تقیب بن تین ماہ مکمل ہونے والے ہیں تو ان تین مہینوں میں میں نے افضرب کیا تھا کہ علاقہ تھانا قرال میں مرسیکل چوری کی وارداتوں میں کافی زیادہ وارداتیں دیکھنے میں ہی تھی مرسیکل چونکہ غریب کی سواری ہے تو اس پر ہم نے ڈی ای صاحب اسلام باگی طرف سے اخصوصی ہدایات ملے اخصوصی حکامات ملے کہ اس بارے میں جو اخصوصی اخدامات کیے جائیں اور مرسیکل چوری کی وارداتوں میں کمی لائے جائے اور جو لوگ ان وارداتوں میں ملوث ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے جائے اس کے علاوہ گریلو چوری کی وارداتوں میں بھی کافی اضافہ دیکھنے میں ہے تھا لوگ اپنے گروں کو تائے لگا کر جب عشداروں کو ملنے کے لیے جاتے تھے یا بازار میں شاپنے کرنے کے لیے جاتے تھے تو جو اب واپس آتے تو ان گروں میں چوری ہو جاتی جس میں جیسے گریلو سامانے کپڑے برطن اس کے بعد جو سمشین نے اس طرح ہے اس طرح کے بہت سی ہاؤس اول آئٹم جو ہیں تو ان واردات کی تدارہ کے لیے میں نے انسپیکٹر منصور صاحبہ ہمارے تھانہ کے انچارج انیورسیگیشن اور سب انپرکٹری زوان کی سربراہی میں جو ہے وہ ایک ٹیم تشکیل دی جنہوں نے دن رات ایک میند کر کے مختلف جگہ پہ ناکے لگا کر ڈیکوئی لگا کر ہنیل ٹرپ کر کے ایک گین کو ٹیسٹ کیا جو کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہماری جو لوکل لیول کی ہیں اور سیف سی ٹی کیمپ رات کی جو ہمارے وی پیوز ہیں جو کہ سپیشل ہر زون میں ڈی ای صاحب نے متعین کی ہیں جو کہ ہر زون میں ایک وی پیو کام کرتا ہے جو کہ ویڈیو سیویلنس کے ذریعے تو انہوں نے بھی بھی قویت سے مدد کیا ہم نے فوٹیج میں دو رکنی گینگ کو ٹریس کیا اور پھر ان کی گرفتاری کے لیے دن رات چھاپے مار کر دو رکنی گینگ کو ہم نے گرفتار کیا جن کے قبضہ سے منشاعت بھی ملی اس کے بعد پھر دس مرسیکل ان کی نشاندہی پر برامت کیے گئے اس کے بعد تقیب انہوں نے کوئی لاکھوں پر ایک مالید کا سمان جیسے کہ اب یہ آدمی ویڈیو میں دیکھا یا وہ اگر کیامرہ میں دکھا سکے تو جیسے پیچھے منشاعت لیں تو وہ دوسرا سمانی میں گئے وہ ہم نے رکنگ گئے وہ ہم نے رکنگ کیا ہے اور ان دونوں ملزمان کی دشاندی پر پھر ہم نے ایک تیسے ملزم کو بھی اریسٹ کیا اس سے بھی ایک منشاعت مل ہے جس کو ہم نے اریسٹ کی آج اور ان تینوں سے مزید رکنگ کی بھی توقع ہے یہ تینوں ایک بیندن ازلائی گینگ ہے جو پہلے بھی تقیب ان کوئی درجنوں بار چنان ہو چکی ہیں جس میں علاقہ تھانا لوئی بھیر ہے کورال ہے کھنہ ہے آئی نائن ہے تو اس جو دس مرساکلوں کی برامدگی ہے اس میں آئی نائن سے مطلقہ مرساکل بھی ہیں اس کے علاوہ لوئی بھیر سے بھی چوری شدہ مرساکل شامل ہیں اور بھی کابی سارے مطلب ہے کہ تیشن سے جاری ہے جیزر یہ بالکل دروست ہے ایک ملدم اس میں ساتھ شبیر ہے جس کی عمر تقیب ان سترہ اٹھارہ سال ہے یہ کم عمر ہے یہ بسکلی منشاعت کے ایڈکٹر ہے تو جیسی بھی ان کو ہم چلان کرتے ہیں ریسنلی پچھلے سے پچھلے مہینے بھی ہم نے اس کو اسے ایک ملدم ساتھ شبیر کو چلان کیا تھا تو وہ تقیب ان پانچ چھے مرساکل بھی اس سے برامدگ کیے تھے ہم نے لیکن کوٹ میں جوینائل ایکٹ کا فائدہ لے کر کوٹ سے یہ بیل لے لیتے ہیں اور ان کی کم عمری کو معصومی کو دیکھتے ہوئے عدالتیں ان کو رلیف دے دیتی ہیں جس وجہ سے پھر یہ دوبارہ ترپیسی کام میں ایکٹر ہو جاتی ہیں یہ ساتھ شبیر جو ہے یہ بھی مرساکل چوری کے کیس میں اور گرلو چوری کے کیس میں پہلے جیل میں گیا ایک لڑکا جو اس کا ساتھی افتاب ہے جو پہلے دو ملزمان ہیں یہ بھی جیل میں گیا تھا منشیات کے کیس میں تو منشیات کے کیس میں جب جیل گیا تھا اور یہ مرساکل چوری ہے یہ کیس میں جیل گیا تھا ڈیالا میں تو وہیں پہ یہ لوگ تریخوں پہ آتے جاتے تھے وہیں پہ پھر ان کا چونکہ مقصد ایک تھا یہ بھی منشیات استعمال کرتا ہے افتاب بھی منشیات استعمال کرتا ہے تو آتے جاتے ان کی دوستی ہوگی جب جیل سے پھر باہر آئے ہیں تو اس کے باپر ان کا ملنا جلنا شروع ہوگا کیونکہ ان کا مقصد ایک ہے طریقہ کار ایک ہے ان کی پسند ناپسند ایک ہے تو اس کے بعد پھر تیسہ ایک ملزم اس میں شامل ہوا جس کا نام ساجر نیازی ہے ساجر نیازی جو ہے وہ پہلے کسی جگہ پہ سرکاریم رازمہ کرتا تھا تو اس کے بعد وہاں سے ہی نہیں آتوں کی وجہ سے وہ فارغ ہو گیا تو ابھی آئے کل وہ بھی ان کے گینگ کا حصہ ہے بیسیکلی یہ بڑ سیکل ویرہ جو چوری کرتے ہیں ان میں بڑا زیادہ تر ساجر نیازی ہی ہے تو جو ان کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے ان کو مطلب ہے ان کا ساتھ بھی دیتا ہے اور یہ ساجر شبیر جو ہے وہ زیادہ اس میں ایکٹیوائیس وجہ سے کیونکہ اس کی کم عمری کی وجہ سے کوئی اس پر شک نہیں کرتا کوئی بھی ملزم اتنا شاتر نہیں ہوتا ملزمان بیسیکلی فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری کمزوری سے ہماری سوستی سے کیونکہ مٹسیکل جب ہم بزار میں لے کے جاتے ہیں چار منٹ میں ہی یہ کام اپنا کر جاتے ہیں کیونکہ ان کی نظریں ہوتی ہیں کہ کون سا مٹسیکل جو ہے وہ ویسی بند نے کھڑا کر دیا ہے نہ اس کو لاک لگایا ہے نہ اس کو ہینڈل لاک لگایا ہے اور نہ ہی کسی پراپر پارکنگ میں کھڑا کیا ہے جہاں پر اسکوٹی گارڈ ہیں جیسے ہم کسی شاپنگ سنٹر میں جاتے ہیں تو اس کے نیچے پارکنگ بنی ہوتی ہے اگر تو ہم اس پارکنگ میں جا کے بائیک کھڑا کریں گے تو وہ ٹوکن دیتے ہیں پرچی دیتے ہیں جس سے اتوار بزار میں جاتے ہیں ٹوکن پرچی دیتے ہیں تو وہ بائیک کبھی بھی چوری نہیں ہوتی کیونکہ واپسی ان سے ٹوکن پرچی کے لیے بغیر بائیک وہاں سے آؤٹ نہیں ہونے دی جاتی تو جب ویسی روڑ کے کنرے کھڑی کر کے اللہ کے آج سے پر چلے جاتے ہیں بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے تو جب واپس آتے ہیں تو چونکہ کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ بندہ جو بائیک لے کے جا رہا ہے یہ کون ہے تو اس طریقے سے اور دوسرے بات یہ کہ جب ہم شام کو گھر جاتے ہیں تو گھر کے باہر ہم اپنی بائیک پار کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں سر ابھی گھر کے باہر تو کھڑی ہوتی نہ گھر کے باہر کیمرا لگا ہوتا ہے اور گھر کے اندر جگہ ہونے کے بابجود بھی ہم گلی میں بائیک کھڑی کر دیتے ہیں تو ایسا بالکل بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی شفات خود کریں اور تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کریں تو یہ مٹسیکل چور گرلو چور یہ اتنے شاتر نہیں ہیں کہ یہ اس طرح کی چوری کریں یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی ہماری لاعلمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور سستی سے فائدہ اٹھاتے ہیں گھر سے باہر جب بھی جائے جائے پروسٹی کو بتا کر جائیں کہ میں ابھی جا رہوں تھوڑی دے کے لیے گھر سے نکل رہا ہوں آؤٹ ہوں تو گھر میں کوئی نہیں ہوگا لہذا آپ خیال کریں تو پروسٹی کو لازمی لازمی چیز کا خیال کرنا پڑے گا کیونکہ کل کوئی جب وہ جائے گا تو اس امید سے جائے گا کہ جیسے میں نے اس کے گھر کا خیال رکھا ہے یہ بھی میرے گھر کا خیال رکھے گا پولیس کا بیسے کام ہے ان ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کرنا ان سے لوٹا ہوا چوری شدہ سامان برامد کرنا اور ان کو پراپر ٹھوز شہاتلوں کے ساتھ چلان کرنا جب چلان کر دی جاتا ہے اور اس کے پراپر پرسیکیوشن میں ملکہ پرسیکیوشن کوشن سے ٹریل چلائے جاتا ہے اور پھر ان کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ زیادہ سزا دلواج ہے لیکن سزا تب ملتی ہے ان کو جب مدعی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے عموماً دیکھنے میں آتا ہے جس کے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ کہ جس کو بائیک مل جاتی ہے گریلو سامان مل جاتا ہے پھر ان لوگوں کے رشتہ دار یار دوست جو کرمنلی ہوتے ہیں وہ ان مدعیوں کے سرابطہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا بچہ تھا اس نے غلطی کر لی ہمارا بائی تھا ہمارا بیٹا تھا تو برہ مربانی آپ اس کا فیوچر برباد نہ کریں سمپتی حاصل کرتے ہیں یا کچھ لوگ پیسوں کا لالج دیتے ہیں دیکھیں جی آپ کا ایک مرسیکل چوری ہوا تھا ہم دس بیس دار پچاس اور دیتے ہیں تو برہ مربانی آپ ہمارے بچے کو ہمارے بندے کو ماف کر دیں تو مدعی پھر اس چیز سے بیٹھ کر کہ کون کوٹ چہری کے چکل لگائے گا تو وہ جا کے ان کے ساتھ راضی نامے کا اسٹام لکھ دیتے ہیں جس وقت سے ہماری ساری کے ساری محنت رہے گاں چلی جاتی ہے